بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہوں جو آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جب آپ موبائل پر کوئی چینل کھولتے ہیں اور اپنی کسی بھی چینل کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کو پسند لگتی ہے تو اس کے بعد آپ دوسری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تیسری کو ہر دفعہ آپ کو وہ جو ہے نہ چلانی پڑتی ہے تو ایسا کوئی اپشن نہیں ہوتا کہ آپ اس کو چلائیں اور وہ ایک لیسٹ بن جائے اور ایک طرف سے تمام جو ویڈیوز ہیں وہ باری باری چلتی جائیں کمپیوٹر پر تو پلے آل کا اپشن ہوتا ہے لیکن موبائل میں اور ٹیب میں یہ پلے آل کا اپشن نہیں ہوتا تو اس کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں اس کی سیٹنگ کے بعد آپ کسی بھی اپنے پسند دیدہ چینل کی تمام ویڈیوز کو ایک ساتھ کٹھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ویڈیوز کو جو ہے وہ پلے آل پہ کر دینا ہے تو یکے بعد دیکھ رہے وہ تمام ویڈیوز جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بار بار وہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو چلاتے ہیں تو جب وہ ویڈیو ختم ہو جاتی ہے کسی اور چینل کی ویڈیو درمیان میں آکے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہر بار ہمیں دیکھنا پڑتا ہے ہر ویڈیو میں کہ وہ کسی اور چینل کی ویڈیو نہ چلے ہمارے چینل کی ویڈیو چلتی رہے جو ہم نے لگایا ہوتا ہے تو اس میں جب آپ یہ سیٹنگ کر لیں گے تو آپ کو بار بار یہ دیکھنا نہیں پڑے گا کہ ویڈیو جو میں نے چلائی ہے وہ چال رہی ہیں یا کوئی اور چال رہی ہے تو آپ بس لگا کے ایک طرف رکھ دیں اور دیکھتے اور سنتے جائیں آپ بے فکر ہو جائیں دوبارہ کوئی اور ویڈیو اس میں انٹرفیر نہیں کرے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کریں تھا کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ چلے شروع کرتے ہیں موبائل کی سکرین پہ آ جائیں آپ اور دیکھیں یہ آپ کو گوگل کروم نظر آ رہے تو گوگل کروم کو اپن کریں اس کے بعد آپ نے آپ کو یہ گوگل میں سرچ جو ہے وہ نظر آ رہے اس سرچ میں آپ یوٹیوب ڈاٹ کام ساتھ آپ اکاؤنٹ لکھ لیں کہ اکاؤنٹ والا کھولے کیونکہ ویسے اگر آپ صرف یوٹیوب لکھتے ہیں تو وہ اس کا جو براوزر ہے مین براوزر وہ کھول دیتا ہے اس کے بعد دیکھیں رائٹ سائٹ پہ آپ کو تین نکتے نظر آ رہے ہیں ان کو پریس کریں اور اس کو ڈاؤن کر کے ڈیسکٹوپ سائٹ پہ ڈیسکٹوپ سائٹ پہ آپ کلک کر دیں تو یہ ڈیسکٹوپ والی سیٹنگ اوپن ہو جائے گی تو اس طرح آپ جو ہے اپنی یوٹیوب والا جو اپشن ہے وہ کھولیں آپ نے یوٹیوب کو کھول کے سائن ان والا بٹن دبانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاں جی تو اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کسی بھی چینل کا نام لکھیں جو آپ کا پسندیدہ چینل ہے جیسے میں لکھتا ہوں کہ اے ای ایچ انفو ٹی وی تو اس کا یہ دیکھیں یہ چینل کھل گیا ہے ابھی بھی یہ چینل مکمل طور پر نہیں کھلا آپ اس کا جو مین نیم ہے اس کو آپ اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس کا بیک گرونڈ بھی آگیا ہے پورا یہ چینل کھل گیا ہے تو تھوڑی سی ویڈیوز اوپر کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں پلے آل کا اپلوڈ کے آگے پلے آل کا بٹن آ رہا ہے اس کا پریس کریں تو یہ سکرین اوپن ہو جائے گی تو اس کو آپ یہ زوم زیادہ ہے آپ اس کو زوم آوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں آپ نے ایک ویڈیو چلائی ہے اور اس کے نیچے دیکھیں کہ اٹھیس ویڈیوز ہیں پہلے شاید میں نے یہ پہلی پلے کی ہوئی ہے تو یہ دوسری سیکنڈ نمبر والی ویڈیو پلے ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہ تمام ویڈیوز ہیں یکے بعد اگرے چلتی جائیں گی تو اس کو میں نے آگے کر دی ہے اب دیکھیں اس کے بعد جو اگلی نیکسٹ تیسری نمبر والی ویڈیو جائے وہ چلے گی تو اسی طرح آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کو بار بار ویڈیو چینج نہیں کرنی پڑے گی آپ لگا کے ایک طرف رکھتے ہیں اور آپ سنتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو ہر دفعہ ویڈیو چینج نہیں کرنی پڑے گی آپ تمام ویڈیوز ایک دفعہ لگا کے دیکھ سکتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی پلے لسٹ بنا لیں تو ایسی پلے لسٹ نہیں ہوتے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو مسلسل چلالیں اس کے لئے آپ کو پلے آل کا اپشن لگانا پڑتے ہیں اور یہ صرف کمپیوٹر پہ یا اپنا لیپ ٹاپ پہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو اس کی سکرین جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ والی لگا لیں تو اس طرح یہ چیز اوپن ہو جاتی ہے تو اس طرح ایک ہی چینل کی ایک سے زیادہ ویڈیوز آپ لگا تار دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو بار بار اپنے موبائل پر نظر نہیں رکھنی پڑے گی اور موبائلات میں پکڑ کے آپ کو بار بار اگلی ویڈیو لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی دوست کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ ان تک یہ میری بات پہنچ جائے اور ان کو بھی فائدہ پہنچ جائے شکریہ اللہ حافظ